تصور میں کمبتِ غزرہ ہو محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے ابھی علامہ صاحب نے کہا سرکار نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جو قصر سے مجھ پہ ضرور بھیجے گا محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے کوئی زبانی کوشش نہ رہے کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھ لیجئے مصطفیٰ کے صدقی میں ہاتھ ملیں محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے مل کر پیچھے والے بھی زبرگستی نہیں ہیں مولا آج جو ہاتھوں کو اٹھا کر دھودے پاک پڑھے قیامت کے دن کے ہی ہاتھ گواہی دیں محبت کے ساتھ الہام کی رنجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے اور سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے مل کر یہ گھڑیاں پھر نہیں آئیں گی ہم سب یہی رہیں گے محبت کے ساتھ واللیل تیرے سائے گیسو کا تراشا والاصر تیری ٹیم نگاہی کی ادا ہے اور سورج کو اُبھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے ذر کو ابو ذر آتا تیری بخشش نے کیا ہے پڑھ لیجے جو چاہتا ہے سرکار کی بارگاہ میں توخہ بھیجیں محبت کے ساتھ پڑھ لیجے پرشیر تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنوں مہتاب تیرا ریزہِ نقشِ کفے پا ہے اور یا تیرے خد و خال سے خیرہ مہو انجم یا دھوک نے سایا تیرا خود اول لیا ہے اور یا رات نے پہنی ہے ملاحت تیری تن پر یا دن تیرے اندازِ سباحت پہ گیا ہے پڑھ لیجے پڑھ لیجے پڑھ لیجے قیامت کے دن ہو سکتا ہے یہ درود قبول ہو جائے ہمارے عمال نہیں ہیں سرکار کی نسبت ہے محبت کے ساتھ ہمارے عمال نہیں ہیں اور ہمارے عمال نہیں ہیں شاعر نے انتالیس اشار سے اس قنام کی نسبت ہے لکھ کے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور لکھا اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری بدھت اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھت آقا یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوبِ خدا ہے اب اور بیان کیا ہو کس سکوتِ عرف کو ازنے بیان دیتا ہے وہ دشتِ فکر میں ابھی آزان دیتا ہے اور کبھی جو مجھ سے گلجتا ہے دوپہر کا آزاد وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے اور کوئی اگر مجھ سے کہے کہ پسندیدہ صدام بھئی پسندیدہ ترین شے تو میں یہی کہوں گا توجہ ہے نا کہ سکوتِ حرف کو ازنے بیان دیتا ہے وہ دشتِ فکر میں ابھی آزان دیتا ہے اور آقا میں بے بے سات بشر تجھ پہ کیا نسار کروں تیری ادا پہ تو جبرین جان دیتا ہے محبت کے ساتھ تیری اداوں پہ اب اور بھیاں کیا ہو کسی سے تیری بدھت تو میرا محبوب نہیں ڈکھا جنووے کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متان بے ادبی ہو جاوے اور جےو جاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے اور جےو پاوے ہاتھ پھلان وچ آواز نہیں آئے جےو پاوے ہاتھ پھلان وچ ہاتھ پھلان وچ رل جاوے سفتان پاک رسودیاں دا کون بیان چھوڑاوے اوہ کیڑا ایتھے کیڑ گڑ دس سے جتھے گرتی بھی مک جاوے اور آزم ایتھا سوڑا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے اب اور بھیاں کیا ہو کسی سے تیری مدھت اب اور محبت کے ساتھ دودھے پا اور شاعر میں منفرد انداز میں بس آخری گرہ آج کی اس محبتی اس کلام کی آخری گرہ ان بزرگوں کا ذوق دیکھتے ہوئے ان بزرگوں کا ذوق دیکھتے ہوئے آپ سب کا ذوق دیکھتے ہوئے اب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا شاعر عالم تصورات میں اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے آپ نے توجہ ہے توجہ ہے نا بس یوں سمجھئے گا میں یہ توفہ لے کے آپ کے پاس آیا ہوں جو چاہے قبول کرنے گا اور اس پہ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا انشاءاللہ شاعر نے لکھا اب وہ رب سے مخاطب ہے کہ جسے جو جو رفت عطا ہوئی اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدھت لکھا نتنے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو جانے کس جرمِ تمنہ کی سزا دیتے ہو اور کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی اور کبھی ہیروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو آواز نہیں آئے جو یہ گرہ سننا چاہتا ہے اس کے ہر مصرے پہ زبان اللہ کی صدا آئے محبت کے ساتھ اور نارِ نمرود میں ڈلواتے ہو خود اپنا خلیل پھر خود ہی نار کو گلزار بنا دیتے ہو پھر خود ہی نار کو گلزار بنا دیتے ہو اور قابلِ توجہ ہے کہ بیچو یوسف کو کبھی مصر کے بازاروں میں آخرکار شہِ مصر بنا دیتے ہو اور خواہشِ دیت جو کر بیٹھے سرِ تور کو ہی تور ہی برگِ تجلی سے جلا دیتے ہو اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جذب و مصری کی جو منظر پہ پہنچتا ہے کوئی بیٹھ کر دل میں انلحق کی صدا دیتے ہو پھر خود ہی لگواتے ہو کفر کے فتوے اس پر پھر خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو اور اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواں بیٹھتا ہے اپنے درشن کی لگن جس کو بھی لگا دیتے ہو اور اب سبحان اللہ کی صدا آئے ایسی کی آواز خمبتِ خزرہ کو بوسا دے کے واپس آئے میں پسند آیا تو سبحان اللہ نہ کہیے گا باہر جا کے مجھے پکڑ لیجے گا پسند آ پھر بھی سبحان اللہ نہ کہا تو محشر کے دن میں پکڑ لوں گا اپنی ہستی بھی وہ ایک روز گواں بیٹھتا ہے اپنے درشن کی لگن جس کو بھی لگا دیتے ہو اور خود جو چاہو تو سرِ ارش بلا کے محبوب ایک ہی رات میں میں راج گواں دیتے ہو اللہ 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 اب اور بیان کیا ہو اے گمبدِ خزرہ کے مکیم علامہ صاحب فرما رہے تھے قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن ہوگا کبھلا سب اپنی فکر میں ہوں گے سب پھر کس کے پاس مدد کیلئے آئیں گے سرکار کا در ہوگا بس قابلِ توجہ ہے اے گمبدِ خزرہ کے مکیم میری مدد کر یا پھر یہ بتا کہ کون میرا تیرے سوا ہے بشر بھی ہے یہ بچے ہٹ جائیں آگے سے تھوڑی دیر کیلئے بشر بھی ہے بشریت کا افتخار بھی ہے رسول بھی ہے رسولوں کا شہریار بھی ہے اور میں مسکرا کر کئی غم اس لیے خرید لیتا ہوں میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے فرمکتہ قیامت کا دن میدانِ محشر سب بکشش کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور بکشش آقا کی آنکھ کے اشارے کی طرف دیکھ رہی ہوگی سب بکشش کو دیکھ رہے ہوں گے بکشش آقا کے عبرو کے اشارے کی طرف دیکھ رہی ہوگی جس طرف اشارہ ہوگا بس وہ پار لگ جائے گا آئیے ہاتھوں کو اٹھائیے ایک بار محبت کے ساتھ مکینِ گمبتِ حضرہ سے اتجاہ کیجئے اور یہ یہاں ہاتھ بلند کرنا نہیں ہے یہ حضور کملی والا دیکھ رہا ہے کملی والے کا رب دیکھ رہا ہے محبت کے ساتھ پڑھئے اے گمبتِ حضرہ کے مکین میری مدد کر جا پھر یہ بتا کہ کون میرا تیرے سوا ہے اور بکشش آقا بکشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے بکشش آت اڑھائیے نا سیدِ عالم کو یہ گھڑی ہے منانے کی بکشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیری دربار میں چپچاپ کھڑا ہے چپچاپ 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 کھڑا ہے چپچاپ کھڑا ہے ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں انہام کی رمچن کہیں بکشش کی گھڑا ہے یہ دل کا نقر ہے کہ مدینے کی فضاء ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں مولا جنہوں نے بھی درودِ پاک پڑھا آج کی اس محفل کے صدقے اپنے حبیب پہ پڑھے گئے درودِ پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما انہی اشار کے سائے میں دعوتِ رہا ہوں میرے ایوان کے ممتاز و محترم سناخان بلا شبہ کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نالین کے تصدق بڑی عزتوں سے نوازا اے آر وائی کیو ٹی وی کیو ٹی وی اس کے بعد ریڈیو پاکستان سے ایوار ڈیافتہ ہم سب کے بہت محبوب سناخان پی ٹی وی پہ حال ہی میں حاضری دی رنگ اپنا دکھایا گلی گلی تُو نے مجھ کو پھر آیا گلی گلی آتا تیرے در کی چاکریاں کر کے بڑا نام کم آیا گلی گلی استقبال کیجئے آسن ایوب قادری نظرانِ عقیدت پیش کر کے سبحان اللہ نظر مزید حاضرین السلام علیکم ورحمت ورحمت وبرکاتہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھیں بارل میں آپ سے پہلے گایا ہوں تقریبا